اسلام علیکم کارننگ ویڈ پلیجر میں آپ کو خوش آمدید یہ جی الیفینٹ ائر پلانٹ اس کی محنہ کٹنگ لگائی تھی اور آپ سے پرومیس تھا کہ جیسے ہی اس میں اچھی گروت ہوگی تو میں اس کی ویڈیو بنا کر آپ سے ضرور ضرور شیئر کروں گی تو جی اب وقت آگیا ہے تقریباً پانچ مہینہ لگا ہے اس کی کٹنگ کو کٹنگ سے لگائے ہوئے پودے میں لیف آنے میں تقریباً پانچ مہینے لگ گئے تو سوچا چلیئے میں آپ شیئر کروں اچھا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سلو گروئنگ پلانٹ ہے بلکل جو کچھ پلانٹ سچے ہوتے ہیں بہت کوئی گھن کا ہم کو ریسپانس ملتا ہے جیسے کہ سپائیڈر پلانٹ وغیرہ ہوتے ہیں لیکن اس کا جو ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ پودا بڑے ہونے میں سی گروت ہونے میں تو چلیئے جی یہ وہ پودا ہے جس کی ہم نے اپر سائیڈ کاٹ کے لگائی تھی لیکن میں آپ سے کٹنگ کئی بات کر رہی ہوں کہ کٹنگ کی اس کو کتنے دیر لگی اور کتنے بڑے اس کے لیف ہیں پانچ مہینے میں آئیے آپ سے شیئر کرتی ہیں یہ جی ہے کٹنگ اس کی الیفینٹ ایر پلانٹ کی یہ دیکھئے یہ پودا تھا اور اس کی ہم نے کٹنگ کی تھی کہاں سے یہ دیکھئے یہ والا پانٹ آپ دیکھئے یہاں سے ہم نے کٹنگ کی تھی اور کٹنگ کے بعد اس کی برانچ نکلی اور یہ اس کے لیف بنے اور ساتھ ساتھ جو میں نے ایک اور پارٹ کیا تھا اس کا یہ بن گیا ہے ایک پودے سے دو بنے ہیں پانچ مہینے میں اور ایک اور سپراؤٹنگ بھی ہو رہی ہے یہ دیکھئے یہ سپراؤٹنگ ہو رہی ہے یہ نیو لیف آئے ہیں کٹنگ سے اور جو دوسری کٹنگ بنائی تھی دو بنائی تھی اور دوسری یہ ہے اس کے لیف کا میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ کو صحیح سے رسپونس دکھا سکوں دیکھئے فرسٹ لیف ہے تو تھوڑا سا اس طرح سے نکلا ہے انشاءاللہ بعد میں یہ بڑا بھی ہو جائے گا اور اس کی طرح سے یہ اس کے جو لیف کٹنگ ہے اور جو شیپ ہے وہی چیز ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے یا فیسینیٹ کرتی ہے یہ دیکھئے یہ جو فرسٹ جو لیف ہوتی ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں تو جی یہ تھا تقریباً پانچ مہینے کا ریزلٹ الیفینٹ ائر پلانٹ کا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا بس اس کی کیر یہ ہے کہ ڈائریکٹ سن میں نہیں رکھنا ہے ہلکی پھلکی سن لائٹ میں آپ رکھئے مٹی اس کی ذرا اچھی بنایے گا پانی ایک دن کے گیپ سے دیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آفتیس